حکومت میں لیڈرشپ ہی نہیں ہے اس وقت لیڈرشپ نہیں ہے کوئی فوکس نہیں ہے آپ دیکھ لیجے نا اس وقت انرجی کرایسس ملک کو پوری ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اور پرسوں انرجی کانفرنس ہوئی کیا ہوا وہی جو دو ہزار دس میں باتیں ہوئیں وہی دورائی گئیں کوئی نیا حل نہیں ہے وہی سرکل اور ڈیٹ جو پچھلے چار سال سے ہم دو چار ہے وہی زیرے بحث ہے آپ دیکھیں گلگس کا مسئلہ چل رہا ہے کوئی حل نہیں ہے کوریٹا میں کیا ہو رہا ہے کوئی حل نہیں ہے کراسی میں ڈاگٹ کلنگ کوئی حل نہیں ہے حکومت ان فیکٹ پیل ہو چکی ہے اچھا میں کوریٹ صاحب بلکل اسی پہ غنی صاحب کو بھی انوالک کرتی ہوں کیونکہ آپ حکومت ہیں اور آپ کو جواب دے ہونا ہے یہ جو ساری باتیں کوریٹ صاحب نے کیا اور مشاہد اللہ خان صاحب نے نیچلی آپ حکومت میں ہیں ذمہ داری بھی آپ کو قبول کرنی ہے لیکن اگزیکیٹیو وارڈر کے ذریعے سے آپ بحال کر سکتے ہیں لائن کو اور آپ اس لیے پارلیمنٹ کے اندر نیٹو سپلائی بھی لے کے گئے ہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی بات نہ آئے اور انتخابات میں آپ ووٹر کو اپنا چہرہ دکھا سکے ایسا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سب نے اپریشیٹ کیا یہ کہیں اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ چیز آگئی ہے لیکن ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کہ اگزیکیٹیو وارڈر کے تھوک کر دیتے ہیں اگر آپ ماضی میں ان سب کے سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں تو ہر اشیو پہ یہ کہا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ سے آپ پوچھتے نہیں ہیں اور بنک کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں اور امریکہ کو آپ نے فری اینڈ دے دیا اور کوئی روکنے والا نہیں ہے اب اگر اتنی سینسٹیف چیز پارلیمنٹ میں آگئی ہے چلیں ہم بھرے صحیح ہم امریکہ کی غلامی کرنے کو تیار ہیں ہم آپ کام کر رہے ہیں آپ کو تو اللہ تعالی نے حسنہ بھی دیا احمد بھی ہے تو کھڑے ہو کہ مخالفت کریں اور اس کو ریجک کر دیں وہاں سے یہ کیوں نہیں کرتے ہیں لیکن اب پھر حکومت کے گلے میں ڈالنا کہ آپ اگزیکیٹیو کے ذریعے کریں تو پھر یا تو آپ ماضی کی ساری چیزیں واپس لیں کہ حکومت تو یہ اختیار ہے تو جو بہتر سنجھے وہ فیصلے کرے اور پھر اس پر سر تسلیم کرنا چاہیے لیکن جہاں پر حکومت پارلیمنٹ کو اون بورڈ لیتی ہے جہاں تمام شعصی جماعتوں کو اون بورڈ لیتی ہے جہاں ان کی رائے کا اعترام کرتی ہے جہاں وہاں ان کے تمام نمائندوں کو بٹھا کے مشترکہ طور پر متفقہ طور پر کچھ سفارشات دائی جاتی ہیں تو اس پر اعتراضات آ جاتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو مضیب سب لوگ سیاست کھل رہے ہیں آپ کے خیال میں میری 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 سب دعا سنجھے جب پہلی دفعہ یہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا یہ سفارشات آئیں تو اس کے اوپر سب کے دستخط تھے ایمین جماعت اسلامی کے بھی دستخط تھے انہوں نے بعد میں ڈیس آن کر لیا کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں اچھا اس وقت جب کیوزی نسال صاحب نے کھڑے ہو کے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں لیکن یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ دو چار چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دی اب اگر حکومت ان دو چار چیزوں پر بھی بات کرنے کو تیار ہے اور اس کو بھی ہٹا کریا اس کو مزید بہتر کرنے کو تیار ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سب کو بیٹھ کر اوپلی اس پر بات کرنی چاہیے اور اس بات سے نہیں دھرنا چاہیے کہ اس پر دفاع پاکستان کا دیارہ دیمل ہوگا جو کانسل بنی ہوئی ہے صرف یہی خوف مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو کھائے جا رہا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہمارے خلاف مظاہرے ہوں گے جن سے جلوس ہوں گے آپ کو کسی خوف کے تیت نہیں ملک کے مفادات کو مدد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے جذباتی فیصلوں سے دو افراد و مجتمع گھر نہیں چاہ سکتا یہاں آپ پورا ملک چلانے کی بات کریں لیکن سینٹر صاحب جو اعتراض اٹھایا تھا جن نے وہ درست تو ہے مطلب اس ملک میں جنرل مشرف نے خفیہ معاہدے کیے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس ملک کے اندر نیٹو سپلائے جو آتے تھے اس کے اوپر کوئی چارج نہیں تھا کوئی ٹیکس نہیں تھا پاکستان کی سڑکیں خراب ہو گئی برباد ہو گئی تو یہ سواب تمہوں ٹھیک اٹھایا ہے لیکن اب اس کے بعد کسی لمحے آ کر کسی گڑی میں آ کر یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی بات تو ہو رہی ہے اس میں وہ ساری چیزیں کار رکھی گئی ہیں بلکہ چودی رسار صاحب نے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ وہ جو خفیہ معاہدے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی پارلیمنٹ میں لائے جائے حکومت اس پر بھی تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی جو معاہدے ماضی میں ہوئے ہیں ان سب کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے تاکہ لوگ اس پر بات کریں تیار ہو گئی تھی بگر ایسا نہیں ہو سکا نہیں لیکن ابھی اس پر کوئی کہیں آئیں تو صحیح نا ابھی تو یہ جو ایک چیز گلے پڑ گئی دوسری بات میری سنیں دیکھیں جب یہ کمیٹی بنی اس کے اندر پوری کی پوری پارٹی نہیں آ جاتی ہے اگر ان کے ایک سو چار نمائندے تو سب کے سب بیچ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا نا پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ اپنی رپیزنٹیشن بھیجیں تاکہ جو لوگ آپ کو انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے یقین ہے جن کے اوپر ذمہ داری جو ذمہ دار ہوں گے جو ان کی نظر میں قابل ہوں گے جو ان کی نظر میں اس لائف ہوں گے کہ وہ اس پر کوئی اپنی رائے دے سکیں وہی بھیج ہوں گے جب وہ نمائندے بھیج دیئے گئے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا انہوں نے بہتر سمجھا ہوا اس کو کون کی مفاد میں سمجھا ہوا خدا نہ خاکو ملدشت نمائندے بھیجے لیکن دار کا اب نہیں آئے اس کے بعد جب یہ اسمبلی میں آیا ہے جب پارلیمنٹ میں آیا ہے تو انہی کے لوگ کھڑے ہوگے ڈسون کر دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر بھی چھوڑ دیں ان کا اپنے نمائندوں کے اوپر آدم اعتماد تھا جن کو انہوں نے بھیجا تھا اچھا یہ بتائیے گا مشاہد علی خان صاحب کیونکہ آج خبریں کافی جگہ گردش کر رہی ہیں کہ یہ دار صاحب واپس نہیں آ رہے چودری نسار صاحب نے زیادہ انٹروین کر لیا ہے دار صاحب کی جو ان کے لیے جو پیرامیٹرز رکھے تھے اس کے اندر بھی انہوں نے انٹروین کر لیا ہے تو یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے یہ خبر درست ہے کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے دیکھیں چیزوں کو درست تناظر میں لینا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی پہلے یہ کہتے تھے خفیہ طور پر ایسی کہیں بات نہیں ہم نے بات یہ کی ہے جس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس کہ آپ نے ماضی میں جو پارلیمنٹ کی قراردادیں پاس کی تھی اس کا حشر کیا کیا ہے یہ ایک بات دوسری بات ہے مثلا ایک بڑی میجر چیز ہے ڈرون حملے رکیں گے یا نہیں رکیں گے ابھی یہ بات سلامتی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہم نے کہا جی آپ امریکہ سے ذرا کوئی پوچھیں تو صحیح کہ کیا وہ ان چیزوں میں جس طرح کوریشی صاحب نے بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ پیش کی ہیں یہ ساری باتیں اس میں ہیں ہم نے کی ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ کمیٹی بیٹھی ہوئی اور ڈرون حملے ہو رہے ہیں تو ایسے میں یعنی کہ ایک ایسی حکومت جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کے برقس وہ ایکٹ کرتی ہے ایک بات دوسری بات کہ جب کوئی کریڈٹ لینے کا معاملہ ہو تو وہ ایکزیکٹیو آرڈر یوز کرتی ہے جب بس کریڈٹ ہونے کی بات ہو تو وہ یعنی کہ پارلیمنٹ کے سامنے لیا میں یہی کو کہہ رہا ہوں جب کریڈٹ لینے کی بات تھی اس کو پارلیمنٹ میں جول لیا ہے ایک سیکن سن لیں ڈس کریڈٹ یہ ہے آپ کا کہ آپ پہ احدبار نہیں ہیں آپ نے پارلی دیکھیں نا ویکی لیکس تھا کے پڑے ہیں تو اس میں یہ کلیر کٹ ہے نا جس کی تردید آج تک یہ حکومت میں کرتا کی کہ جی آپ ڈرون حملے کرتے رہیں ہم احتجاج کرتے رہیں گے کس کے ریپرنس ہے یہ بات ہے یہ بھی کہہ دے آپ کی بات ہم نے سن لیا آپ غلط کریں حکومت کی طرف میں کسی نہیں لکھائی آپ غلط صحیح کہا اگر آپ بھی نے فائدلہ کرنا ہے آپ کے وزیر آزم نے کہا تھا میں کیوں پڑھ لوں میں نے پڑھا ہوئی نا بھائی اگر آپ چیلنج کریں گے بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے قراردادوں کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈالانا آپ کا احدبار اتنا خراب ہے کہ کسی بھی مسئلہ یہ صرف اس سے شبہ نہیں ہے کون سا ایشو آپ کہتے تھے کہ جی دو ہزار نو میں لوڈ سیڈک ختم ہوئی ہے یہ آپ کا احدبار ہے کہ آج کا یہ بات کہہ رہا تھا یہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے چلیں قراردادوں میں عمل نہیں کیا ہم پہ اعتبار نہیں ہے دوسری بات یہ بات کہتے ہیں میں نے ایک بات کلنے ہم نے یہ کہا دیکھیں دوسری بات یہ کہتے ہیں وہاں سب نے سائن کیے کیے لیکن یہ بات بارہا مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی کہی ہے ہم نے بھی کہی ہے کہ وہ چونکہ ان کیمرہ اجلاس تھا اس میں جب ریزرویشن کا اظہار کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ سفارشات ہیں آپ پارلیمنٹ میں اپنے ریزرویشن کا اظہار کر لیں اچھا ہم نے ریزرویشن کا اظہار کی ہم نے آفجیہ سنتیخی کی بات کی ہم نے مسئلہ کشمیر کی بات کی پاپولر پولٹک پاپولر پولٹک پرگمیٹک میں ایک سگر میں آپ سے بڑے سوال پرگمیٹک پولٹک سی کر رہے ہیں نا اسی وجہ سے یہ حکومت مجھے صرف ایک بات یہ کہنا ہے یہ بات جو کہنا ہوں کہ خراداتات عمل نہیں کر رہے تھے اعتبار نہیں تھا تو اس کمیٹی میں جانے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے آپ نہیں کر رہے تھے ہاں یہ بات امپورچٹ ہے ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں یہ کمیٹی کو حکومت کی نہیں تھی نظام چلے گا سر اگروں کم جانا ہے آپ کو پتہ ہے لہا کہ عباطہ ساتھ نے پرائیمیسٹر گلانی کو کیا کہا ہے میں جی کریس اب آپ مجھے بتائے گا یہ میں دیبیٹ اس پر لے کے آتی ہوں لیکن کیا اس وقت پاپولر پولٹکس نہیں ہو رہی کیا پی ٹی آئے یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نیٹو سپلائے کھولیں گے تو ہم یہ کریں گے دھرنے دیں گے دیوائے پاکستان یہ تو یہ پریسٹ تو ہے نا اور ریالٹی بھی ہے آسما دیکھئے جہاں تک پاپولر پولٹکس کا تعلق ہے پی ٹی آئے کا اور پی ٹی آئے کے چیرمن کا موقف لوگ اس کو درست جانے یا نہ جانے یک سوی سے سال ہا سال سے ان کا موقف ایک ہی رہا ہے اور ان کا موقف یہ رہا ہے کہ اس جنگ سے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں اس پر نیوٹرل رہنا چاہیے ہمیں اپنے خطے کا اپنے ملک کا استعقام دیکھنا چاہیے